اسلام علیکم تو کیا حال چالے دوستو یار آگئے ہم ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ پہلے تو یار آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کہ یار ویڈیو کافی ڈیلے ہوئی ہے مطلب جو پرسو ویڈیو اپلوڈ کری تھی وہ کافی ٹائم بارڈ ڈالی ہے لیکن انشاءاللہ اب ہم کنٹینیسلی ویڈیو ڈالتے رہیں گے تو اب جاؤ جلدی سے جا کے پہلے ویڈیو کو لائک کرو کیونکہ یار لائک بہت زیادہ کم ہو گئے آپ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہو لائک کر ہی نیو رہے ویڈیو کو تو بھئی یہ گیم پلے کچھ ایسا تھا کہ ہم نوو میں لینڈ کر رہے تھے تو نوو میں لینڈ کرتے ہم لوٹ کر رہے تھے اچھل اچھل کے ہمیں پہلے ملی پی بھی تو لوٹ ہمیں چاہیے دی کیونکہ کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس یہاں پہ دو سکوارڈ اور بھی اترے تھے ایک بالکل ہمارے کلوز میں اترہ تھا اور جو دوسرے سکوارڈ تھا وہ دوسری طرف والے کنٹینر پہ تھا تو ہم یہاں سے جیسی باہر نکلتے ہیں یہ بھائی سب ہمیں دیکھتے ہیں ایک لونڈا تو ان کو نوک کرتے ہیں نوک کرنے کے بعد اس کو فنش کر رہا ہوتا ہوں لیکن بھائی سب یہ نیچے گل جاتے ہیں تو پھر ہم لوٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بلٹ وغیرہ کچھ ہوتی نہیں ہے تو لوٹ کرتے کرتے ہمیں ہم کہیں سے فائر پڑتی ہیں تو نیچے آکے دیکھتے ہیں بھائی سب وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہوتے ہیں پہلے ان کو نوک کرتے ہیں نہ ہمارے پاس بولیٹ ہوتی ہے نہ ہیلمٹ ہوتا ہے تو میں جب آگے جاتا ہوں تو دو بندے اور ہوتے ہیں مجھے ساؤنڈ آ رہا ہوتا ہے کہ دو بندے اور ہیں پھر میں ڈیسائٹ کرتا ہوں کہ تو رش کر دینا چاہیے چھوڑو جو بھوکا دیکھا جائے گا تو بھائی جیسے ہی رش کرتے ہیں ایک اوپر سے آتا ہے نیچے سے آتا اور ہماری ہو جاتی ہے گھولیاں ختم ہم وہاں سے جاتے ہیں بھاگ تو اسی ٹائم ہمارے زریف بھائی آ جاتے ہیں وہ آ کے ہمیں کور دے دیتے ہیں مطلب دونوں بندوں کو نوک کرتے ہیں تو پھر بھی میں بیک کھڑا ہوتا ہوں پیچھے کھڑا ہوں کہ میں صرف دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ہم خود نہ مر جائیں کیونکہ ہیلتھ بھی نہیں ہوتی تو جیسی بندے فنش ہوتے ہیں تو سب سے پہلے لوٹ کرتے ہیں لوٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک بندہ بھائی سب اندر چھپ کے بیٹھ کے کیمپنگ کر رہے تھے تو جن کو ہمارے حسن بھائیہ نے نوک کیا تو بھائی یہ بندہ فنش کرتے ہیں پھر اس کی ہم صحیح سے لوٹ کرتے ہیں کیونکہ لوٹ بہت ضروری ہوتی ہے تو بھائی لوٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں بندے ڈھوڑنے کے لئے کیونکہ ملٹری میں چلی ہوتی ہے فلیر تو جیسی فلیر پہ جا رہے ہوتے تو یہ بھائی سب یہاں پہ بوٹ مار کے اس کی لوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان بھائی سب کو بھی مارتے ہیں اس بھائی سب کو مارنے کے بعد ہم جاتے ہیں ملٹری تو جیسی ملٹری پہنچتے ہیں تو یہاں پہ فلیر جو چلی تھی وہ بھائی لوٹ ووٹ کے یہاں سے نکل چکے تھے تو پھر ہم بڑے اپسٹ ہو جاتے کیونکہ ہمیں بندے نہیں ملتے تو ہم جا رہے ہوتے چیک کر رہے ہوتے کہ بھائی بریچ پہ کوئی لونڈا کیمپ کر کے نہ بیٹھا ہو تو جیسی یہاں سے جاتے ہیں آگے جا کے ہمیں دیکھتا ہے ڈراؤپ تو ہم جاتے ہیں پھر ڈراؤپ ہے تو جیسے ہی ڈراؤپ پہ جاتے ہیں بھائی پورا اوپن ایریہ ہوتا ہے مجھے تو لوٹ نہیں چاہیے تھی ڈراؤپ کی مطلب مجھے نہیں ضرورتی تو ہمارے ٹیم میٹ کو ہم نے بولا جاؤ تم لوٹو ہم یہی تھوڑا چہل قدمی کر لے کیونکہ ہم نے زیادہ کھا پی لیا تھا تبی تو بھائی ہم ایسی یہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اوپن ایریہ ہوتا ہے کیونکہ ڈراؤپ پہ کافی لوگ آتے ہیں اور کیونکہ ابھی بہت زیادہ ہے سکوارڈ زندت ہے تو جیسے ہی ہم یہاں پہ گھوم رہے پھر رہے ہوتے ہیں تو اچانک مجھے گاڑی کا ساؤنڈ سنائے دیتا ہے کہ کوئی گاڑی آ رہی ہے تو جیسی گاڑی آتی ہے پہلے تو میں پرون ہو جاتا ہوں کہ بھائی ہم پہلے نہ جائیں لیکن وہ بھائی سب ہمارے سامنے آکے رکھ کے ہمارے ذریب بھائیہ پہ کر رہے ہوتے ہیں فائر تو ہمارے ذریب بھائیہ ایک کو نوک کرتے باقی جو دو ہوتے ہیں ان کو مار دیتا ہوں میں تو ان بھائی کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کیم تو یہ سکوارڈ فینش ہوتا ہے ہم یہاں سے لوٹ وغیرہ کر کے نکلتے تو یہاں پہ دنگا فساد ہو رہا ہوتا ہے شو والا مطلب بہت زیادہ فائٹ ہو رہی ہوتی ہے پیچھے سے بھی بولٹ چل رہی ہوتی ہے آگے بھی گولیاں چل رہی ہیں کوئی سمع نہیں آتی دویا پہ جیسی ادھر تھے یہ بھائی سے بھی درکھے بیچھے ہوتے ہیں ان کو نوک کرتے ہیں کیونکہ جب اسکوارڈ کے ساتھ کھیل رہے ہونا پھر آپ کو کل ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر آپ جتنے جلدی کل لے سکو لے لو کیونکہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی کوئی نوک کر دیتا ہے کبھی کوئی تو یہی پتہ نہیں آیا نوک ہوتا ہے پھر یہ بندہ ہوتا ہے اس کو مارتے کافی ڈیمیج دیتا ہو لیکن یہ بچ جاتا ہے میرے خیال سے نوک ہوتا ہے یہ بندہ تو آگے جا رہے ہوتا ہے بھائی دو سکوارڈ دو یا تین سکوارڈ آپس میں لڑ لے ہوتے ہیں آگے نا کہ کافی بندے مرنے کے بعد بھی الگ الگ سکوارڈ کے ایک بندے زندہ دے تو ابھی آپے صرف ایک ہی بندہ بچتا ہے یہ جس کا نام ابھی کل فیلڈ میں آیا تھا ایس جی ایڈی اب کل ہمیں لازمی چاہیے تھے کیونکہ بھائی کیونکہ جب ٹیم میٹس آ تو پھر کل ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ بھائی سب یہاں آتے یہ جیسے ہی نکلتے ہیں ان بھائی سب کو مارتے ہیں یہ سکوارڈ ہو جاتا ہے یہاں پہ پورا فینش تو پھر جب یہ جیسے سکوارڈ فینش ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم سموک کر کے اس کی پیلے صحیح سے لوٹ کرتے ہیں اس کے پاس آم وغیرہ ہوتی ہے اور آم ہمیں لازمی چاہیے ہوتی ہے تو یہاں سے آم اٹھاتے ہیں آم اٹھانے کے بعد ایک اور بندہ پاکستانی بندہ ہوتا ہے در شیک پہ وہ بھائی ساں وہاں پہ کیمپنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتا ہے تو جو ہمارے ذریب بھائی ہے وہ مار کرتے بولتے ہیں ادھر ایک بندہ ہے لیکن ہمیں پہلے لوٹ کرنا ضروری تھا کیونکہ لوٹ بہت ضروری ہوتا ہے تو لوٹ اٹھ کر کے جیسی گئے تو یہاں پہ وہ بندہ تھا اب ذریب بھائی نے بھی وہاں سے ڈیمج دیا ہے یہاں سے وہ پیک کر کے نکلے گا لیکن اس کے پاس ایم ٹو فور نائن ہوتی ہے لیکن بھائی سب پیل دے دے کیونکہ ایم ٹو فور نائن کا مقابلہ نہیں ہوتا تو یہ بھی آخری سکوارڈ کا ہوتا ہے کینگ دانیال ہمارے پاکستانی بھائی ہوتا ہے ان کو ہمارے ذریب بھی ہمار دیتے ہیں اور پھر فٹا فٹا ہم ریوائیو لیتے ہیں کیونکہ ہماری جو بیک سائیڈ ہے وہاں سے بھی ہمارے اوپر شورٹس آ رہے تھے فائر کے ریوائیو لینے کے بعد بھی ہم گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں یہاں سے کیونکہ جہاں اس طرف آلی سائیڈ پہ ہمیں مطلب فائر کے شورٹس آ رہے ہوتے ہیں ادھر سکوارڈ ہوتا ہے آپس میں لڑ لے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک بھائی سب دیکھتے ہیں ہم ان کے لگاتے ہیں ایک کو نوک کرتے ہیں لیکن ہمارا کل کوئی اراکی چورا کے لے جاتا ہے تو پھر ہمیں آ جاتا ہے گصہ تم نے ہمارا کل کیسے چورا ہے بھائی صاحب یہ بھاگ رہے ہیں کیسے چورا ہے تو بھائی کے دیتے ملا کے ایک عوم کے شورٹ اور بھائی سیدھا کل ہو جاتا ہے لیکن ابھی بھی وہاں پہ الگ الگ سکوارڈ کے بندے تھے پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک کو مارو وہ پورا کل ہو جاتا ہے دوسرے کو مارو وہ نوک ہو جاتا ہے کافی مطلب تھے دو تین بندے تھے اور کوئی پیچھے سے بھی مار رہا تھا تو ہم جیسے یہاں پہ پہنچھتے ہیں پہنچنے کے بعد دو گھر ہیں دونوں گھروں میں الگ الگ سکوارڈ کے بندے بیٹھے ہوئے دونوں گھروں میں الگ الگ سکوارڈ کے اب جو یہ گھر ہے اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوئے بلکل دیکھنا کیسے بیٹھا ہوگا وہ اس کی گن ریویل ہو رہی ہے لیکن مجھے اس ٹیم نہیں ہوئی تھی میں یہاں پہ سیمپل ایسی گھرنیٹ کرتا ہوں پیچھے سے بھی مجھے فائر پڑ رہی ہوتی ہے تو گھرنیٹ کرنے کے بعد جیسے آتا ہوں پھر مجھے ریویل ہوتی ہے کہ یہاں پہ گھر وہ بندہ ہے اور میرے بیک سائٹ کے جو اس کے گھر ہے وہاں پہ بھی ایک بندہ تھا اس کو نوک کرنے کے بعد میں جیسے اوپر جاگے اس کی لوٹ کرنے لگتا ہوں لیکن جو ہمارے حسن بھائی ہیں اس کو وہ بندہ نوک کر دیتا ہے تو پھر ہم جاتے ہیں اس بندے کے پاس لیکن ہم اس کو نہیں مارتے پہلے ہم جا کے دیتے ہیں حسن بھائی کو ریوائیو ریوائیو دینے کے بعد ہمارے حسن بھائی کو آ جاتا ہے گصہ وہ آسرہ نہیں کرتے وہ بینہ ہیلتھ کے ہی گھوش جاتے وہ اے جذباتی وہ نہیں لیتے ٹینشن وہ کہتے گھوش جاؤ بس نہ انہوں نے ہیلتھ لگائے نہ کچھ وہ بھائی سب جا رہے ہیں سیدھا اوپر ابھی دیکھنا میں تو پھر بھی رکھ کے جا رہا تھا بھائی میری ہیلتھی لیکن یہ بھائی سب نے آسرہ نہیں گئے سیدھا اب جو ایک بندہ ہمیں پیچھے سے مار رہا تھا اس کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لیکن جو ہمارے ذریب بھائی ہیں وہ اس کو مار دیتے ہیں ابھی دیکھنا ہمارے ذریب بھائی ہیں اس کو مار دیں گے تو یہاں سے بندے فریش کرنے کے بعد ہم یہاں سے گھاڑی پکڑ کے نکلتے تو ایک آ جاتا ہے عراقی عربیوں کا سکوارڈ آ جاتا ہے سکسی نائن کے نام سے کوئی سکوارڈ ہوتا ہے یہ آ گیا بھائی ہم نے پھر گھاڑی روک دیا ہم نے بولا اب ان کو پیل کے جائیں گے تو بھائی یہ تین بندے ہوتے ہیں چار نہیں ہوتے تین ہوتے ہیں تین میں سے پیلا تو ایک یہ ہوتا ہے سکسی نائن احمد ان بھائی جان کو ہم نوک کرتے ہیں ایک اوپر بلو بلڈنگ میں ہوتا ہے وہ حسن بھائی کو نوک کرتا ہے تو اس کو بھی ہم نوک کرتے ہیں تو ان کا باخری بندہ بچتا ہے ریڈ گھر میں ہوتا ہے تو میں جیسی درکے بھی جاتا ہوں یہ دیکھتا ہے تو بھائی یہ سکوارڈ بھی ہو جاتا ہے فینش تو پھر ہم اسموک کر کے اپنے حسن بھائی کو ریوائیف شیوائیف دیتے ہیں ریوائیف دینے کے بعد صرف بندے بچتے ہیں دو حسن بھائی ہم الگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور جو چار نمبر ہے وہ ہمارے کسی کھاتے میں ہی نہیں تھا تو جیسی ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں دو بندے یہاں پہ ہمیں دیکھتے ہیں مجھے تو نہیں دیکھتے برل زریب بھائی کو پتا چلتے ہیں زریب بھائی مارک دیتے ہیں ادھر بندہ ہے تو میں جیسی گاڑی گھما تو ہمارے زریب بھائی فوراں چھلانگ مار دیتے ہیں گاڑی سے تو میں گاڑی گھما کے جیسی رکھتا ہوں وہ بھائی سب پتہ نہیں پرون ہوئے 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 تو کس طرح دو بندے ہوتے فوراں نوک کر دیتے ہیں تو ایک کو تو میں پہلے نوک کرتا ہوں دوسرا بندہ بھو تگڑا کبر دیتے ہیں مجھے مطلب میں ون ایچ بھی بچتا ہوں اس وقت تو مجھے لگا تھا کہ شاید ہم مر جائیں کیونکہ پیچھے سے زون بھی آ رہا تھا اور ہیلتھ بھی اتنی کم ہو گئے پھر ہمارے حسن بھائی آتے ہیں تو ان کو بھی وہ بندہ نوک کر دیتا ہے مطلب وہ پتہ نہیں کس طرح کھڑا ہوتا ہے کیا کر رہا تھا میں جا رہا ہوں تو گاڑی کے پیچھے ہوتا ہے مجھے اس لگتا ہے ابھی میں مروں گا لیکن ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے ایم ٹو فور نائن ایم ٹو فور نائن کا مقابلہ ہی نہیں ہے بھائی تم کیوں پنگے لے رہے ہو بھی سیمنگ شروع کریں گے کسٹم روم کی بس تھوڑے سے ٹائم میں انشاءاللہ ہم سٹارٹ کر دیں گے ویڈیو کو لائک لازمی کرو سبسکرائب کرو ابھی تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ خیال رکھے گا سب